جائے ماتا دی دوستو سواگت آپ کا دھا کلٹ آف رسلنگ میں بہت بہت شکریہ آپ کا آپ صحیح ہوں گے سو آج کی وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں رو کے نئے سیٹس کے بارے میں یعنی کی نئے سیٹ ڈیزائن کمنگ میں آنے والے ہیں فیوچر میں وی کمپنی اپنے پرڈکشن ویلیو کو بڑھانے والی ہے اور اچھا کاسا ہونے والا ہے میں نے کل کی ویلیو میں پرڈکشن کے بارے میں بات کی تھی وی کمپنی کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ ان کی پرڈکشن ویلیو کتنی زیادہ اچھی ہے اور یونیک لیول پر ہے تو اب وی کمپنی اپنی پرڈکشن لیول کو دوارہ سے بڑھانے والی ہے اور آپ کو رو سمیک ڈاؤن کے اندر جو نئے سیٹ ہیں اور جتنے بھی پریمیم لائیو ایوینٹس ہونے والے ہیں ان سب کے آپ کو نئے سیٹ ڈیزائن دہنے کو ملنے والے ہیں جو کی دیکھنے میں ویجوالی گرافیکلی بہت اچھے لگنے والے ہیں اس کے ساتھ ہی آج منڈے نائٹ رو کا اپیسوڈ ختم ہوا اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اپیسوڈ کیسا رہا ہو اور کیا کیا اس میں انٹرسٹنگ چیزیں تھی جو ہم کو واقعی دیکھنے لائک تھی لیکن دوستو اس سے پہلے آپ سے وینیتی ہے میری اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیس یا پرانے ہیں لیکن اگر آپ میں چینل سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے تو کرپا کر کے ہمارے چینل دھکل ٹوف رسلنگ کو سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کا بٹن دے والیجئے تاکہ آپ کو فوراں نوٹیفیکشن آجائے جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو ڈالیں کیونکہ دوڑیو کی نیوز بریکنگ نیوز ہوتی ہے ایک دوں سے آپ کو دیکھ لیں جیے گا تب بزا بڑھاتا ہے تو اس کے لئے بہت بہت دھنیواد شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دیکھیں دوستو سب سے پہلے بات کریں منڈے نیٹ رو کی دیکھیں آج منڈے نیٹ رو کا اپیسوڈ ہوا اور منڈے نیٹ رو کا اپیسوڈ جس طرح سے ریگولر چلتا ہے یہ ہر ہفتے آتا ہے ویسا یہ رائے کچھ خاص ایسا تو نہیں ہوا لیکن آج فائنلی سمکڈن رو کا سمکڈن کیا کنفیشن بڑی ہو جاتی ہے جب میں دیرے درے بات کرتا ہوں تو آج فائنلی رو کا اپیسوڈ ختم ہوا ہے اور رو کے اپیسوڈ میں ہمیں کچھ بڑی چیزیں دیکھنے ہو بلیو اس کے بارے بات کریں گے سب سے بات کرتے ہیں میز کا سیگمٹ بائی صاحب میز نے کافی وقت و بات اپنی واپسی کی اور جس کے لئے میں بہت خوش ہوں میز نے اپنا ریٹن کیا کیونکہ بھائی یہ بندہ نا یہ بہت تیلنٹیڈ بندہ ہے اگر آپ میز کو ایک پروپر پوش دو نا تو بھائی میں دوڑی کمپنی کو ٹرپل ہے چکا نہیں کہتا آپ میز کو ایک پروپر پوش دو بھائی یہ بندہ نا پوری ریٹنگ لے کے آئے گا کمپنی کے اندر پوری ہائپ جنریٹ لے کے آئے گا بکوز میز کے بعد دیکھو آپ کے رسلین سکیلز آؤٹسٹینڈگ ہیں میز کی بیسٹ مائی سیگمنٹ ہوتی تھی بھائی دو جار ستاراں کی دیکھ لیجئے بھائی اور مزہ آ جاتا بھی دیکھنے میں بھائی میز اور جونس انا کی سیگمنٹ کو تو میز کا ریٹن ہوا میز ٹی وی میں اور سپیشل گیسٹ جو وہ ہمیشہ اپنے ٹیلی ویشن شو پر بلاتے ہیں تو آز گنثر یعنی کی ایمپیریم کو بلایا تھا انہوں نے شروع میں گنثر کے دو چیلے آتے ہیں میز کے سامنے میز کی بہت ہی جد اتارتے ہیں میز کی بیسٹی کرتے ہیں تو یہ ہے تو وہ ہے تو وہ ہے وہ ہے تو میز زیادہ کچھ ریاکٹ نہیں کرتے لیکن میز کہتے ہیں میز بھی بھائی دھجوڑ آتے ہیں میز کہتے ہیں کہ چل میں تیرے بہت سے بات کروں گا تم دونوں چیلو چپاٹو سے نہیں یہ دیکھے جل جاتی ہوں ان دونوں کی اس کے بعد ان کا جو گنثر ہے وہ آتا ہے مالک اور گنثر آگے کہتا ہے کہ بھائی جلدی جلدی بول میں بہت بیسٹی ہوں اور تیرے شو پر میں آیا ہوں تیرے لئے بہت اچھی بات ہے اور تو کافی وقت پر دکھا نہیں ہے تو میری وجہ سے یہاں پہ شو میں آئے تو میز بھی کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے بول لے بول لے پھر میز کہتے ہیں کہ بھائی ایک بات تو بتا تیروں کیسا لگ رہے گی تو ابھی تک انٹرکانٹینٹل چیمپئن ہے تو گنثر بولتا ہے کہ میرے کو بہت اچھا لگ رہے میں اتنے لمبے سمیتہ تک انٹرکانٹینٹل چیمپئن منا ہوں اور اتنے رنگ میں نے کروز کر دیا ہے اور مجھے کوئی ہرانے والا نہیں ہے تو میز کہتے ہیں بھول مات یہ جو تیرے شولٹر میں جو ٹائٹل ہے نا اس کو ریلی وینٹ اس کو ورٹسائل میری وجہ سے بنایا گیا یہ تو بات صحیح ہے بھائی دیکھیں انٹرکانٹینٹل چیمپئنشپ کو اگر کسی نے اہمیت دیا جاتا اگر کسی نے انٹرکانٹینٹل چیمپئنشپ کو اگر میسیب بنایا ہے تو وہ دہ میز نے بنایا ہے بکوز میز نے سات سے آڑ بار اس چیمپئنشپ کو جیتا ہے اور موس پریشتیجیس چیمپئنشپ میز کی کہا جاتا ہے میز نے جتنا دوڑی چیمپئن بن کر نہیں کمیا ہے اتنا اس نے انٹرکانٹینٹل چیمپئن بن کے اپنی دوڑی کریئر میں ان کیا ہے تو میز کی بات تو صحیح ہے اس ٹائٹک اور ریلیوینٹ میز نے بنایا ہے گننتر سے ہوں گنھتر کہتے ہیں یاوی تو کچھ نہیں ہے میرا عزامنے میں مrah تجھے ہی又 ہرا موس کے قاتل ہیں مجھے سوائن اینٹرواسٹومیت کیا ہے مجھے اس کمپنی ترویویر ٹلیوی BAR مجھے جوان رینڈوڈر آری اتنا مجھے رینڈیوٹن لے انٹرؤسٹومیٹ کیا ہے بکا رینڈیوٹن کو میں نے بایا ہے دوڑی چیمپئنشپ کے لئے جو کی کلیر میں ہرایا ہے ہوتا صحیح بات ہے منیدہ بنگ کیا تھا اس کے بعد رسل میں ٹوٹی ساون کے اندر مین ایمینڈ میں سینہ واسیس میس کا محاج ہوتا ہے اس محاج میں میس چیمپین ہوتے ہیں اور سچیسول ریٹین کر لیتے ہیں اور یہ بھی میس نے کہا کہ میں وہاں پہ جو ریٹین کر چکا تھا چیمپرشپ میں درو میں کی در کو دوارہ آرہا ہے چیمپرشپ کے لیے اور میں دوارہ چیمپین چیمپین میں نے دوڑی کا لیکن میرے کو یہ باتا تو دوڑی کا چیمپین بنے گا بھائی یہ دیکھ کے تو گنتر کی پولیس لڑ جاتی ہے اس کے بعد ایمپیریم کے دونوں بنتے میس پر اٹیک کر لیتے ہیں اور میس بھی ان پر اٹیک کرتے ہیں اس کے بعد وہ گنتر کو پکڑ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں کلیر کا تندیش ہو چکا ہے کہ اب دمیس کا فائنلی بی بی فیس ٹرن ہونے والا ہے ان فیوچر میں اور جو کی بہت اچھی بات آئی تھی میس کا ایک پروپر بی بی فیس ٹرن ہمیں دیکھا ہو ہے دو جار انیس میں ویسی شین مکمین کمال کا ٹرن تھا لیکن اب فائنلی ہم اس سے بڑی شاید دیکھیں گے میں چاہتا ہوں میز نامیں ہر ہفتے دیکھیں بکوز میس کو دیکھنے مزا آتا ہے کمال کیا رو میس کو دیکھنے مزا آتا ہے تو دوستو میس کی سیگ میں ڈے ہی ختم ہوتی ہے فیوچر میں کلیر کٹ ہے کہ کرانجل کے بعد یا شاید کرانجل میں ایمیچ اوفیشل ہو جائے گنتر ویسی میس کی بچ لیکن ایسا نہیں ہوگا پروپر شیوڈ ہوگی شاید سروائیور سیریز میں ہو جائے تو میس ویس گنتر کا میچ ان فیچر کلیر کٹ شیوڈ چلے گیا مزا نہیں ہونا ہے وہ شاید گنتر ہرابی اور میز ہرابی دے گنتر کو ٹیٹل کے لیے کیونکہ میس کا ہی ٹیٹل ہے وہ اس کے بعد دوستو بات کریں ہم سیت رولنس کی دیکھیں سیت رولنس ویسی درو میکنٹائر کا میچ اوفیشل ہے کرانجل کے لیے اور کافی اچھا میچ ہونے والا ہے قریباً تین سال بعد because last time یہ میچ دویار بیس میں ہوتا تو رولنس آتے ہیں رنگ کے اندر اور وہ کہتے ہیں کہ آج میرا جو میچ ہے وہ ڈومینک میسٹیریس ہے انہی کے چودے سے ہے اور اس کے بعد یہ وہ ایڈریس کرتے ہیں اپنا میکنٹائر کو ٹرو میکنٹائر کو کرانجل میں ہونے والے ویڈ سے تو سیت رولنس کہتے ہیں کہ ٹرو میکنٹائر one of the best man ہے one of the best wrestler کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے بہت مہنتی ہے اور واقعی اس نے دویار 2020 میں مجھے ہرایا ہے چیمپیشپ کے لیے اس نے میرے کو ڈاؤڈی چیمپیشپ کے لیے ہرایا ہے 2020 میں منیدہ بینک میں اور جہاں لوگ ڈان تھا اس وقت سب ہی لوگ پریشان تھے لیکن میں یہاں سوٹرو میکنٹائر سے یہ گھنا چاہتا ہوں سیت رولنس بولتا ہے کہ میں میکنٹائر کو صرف یہ کہتا ہوں کہ تجھے چیمپیشپ کی فکر ہے اس وقت 2020 میں مجھے کسی یہ فکر تھی پتا ہے تو سیت رولنس مجھے اپنے پیروں پر کھڑے ہوئے ہیں لیکن درو میکنٹائر تجھے صرف اپنے ٹیٹل کی پڑھی ہے کہ چوچھے اپنے ٹیٹل تجھے کھو گیا تھا اس وقت اور تو اپنے اتف سے لے کے تو ابھی تک سے ٹیٹل میں اُلجا ہوا ہے تو اپنا سنگل رن نہیں دے رہا تو ایک تو ایک اپنے آپ کو پروف نہیں کر پا رہا تو سیت رولنس کی بات سے میں بھی واقعیف کرتا ہوں کہ درو میکنٹائر کو دیکھا چاہے تو اپ سے لے کے اب وہ ایک چیمپیشپ کے پیچھے ہی بھاگتے آ رہے ہیں بکوز پہلی بابی لیشلی کے بیچھے بھاگے تھے اس کے بعد رومن اس کے بیچھے آئے پھر دوارہ سے مطلب سیت رولنس کے اوپر تو سیت رولنس پوری طرح تکھلی اُڑاتے درو میکنٹائر کی کہ تجھے صرف چیمپیشپ کی پڑھی اور کسی کے نہیں پڑی اور اگر تو چیمپیشپ کے بیچھے بھاگتا رہے گا نا تو وہ کبھی نہیں ملے گا لیکن اگر بات کروں میں اب کی تو بھائی میں 2020 میں جب جنہیں جس ریت رولنس کو ہرایا تھا نا وہ دا مسائیہ تھا دا مسائیہ سیت رولنس اور اب میں نام مسائیہ ہوں نام میں آرکیٹیکٹ ہوں میں ہوں سیت رولنس سیت فریکنگ رولنس ویجنری اور یہ جو اتنے بھی لوگ ہیں نا یہ میرا گانا اس لیے نہیں کہتے کیونکہ بھی میں ان کو پسند ہو یہ میرا گانا اس لیے کہتے ہیں بکوس میں بیسٹ چیمپیون میں بیسٹ ورلڈ ڈائیڈل میں ورلڈ ڈائیور چیمپیون ہوں جو تو کبھی نہیں بن سکتا تو مجھے کبھی ہرا نہیں سکتا کرانجول میں جو سیت رولنس یہ کہتے ہیں اور ڈرو میکنٹیر کو کرانجول میں ہرانے کا دعویٰ کرتے ہیں جس کی امید ہے کافی زیادہ ہے اس کے بعد بھائی رولنس کا میچ ہوتا ہے کس کے ساتھ میچ ہوتا ہے رولنس کا جی جی ڈی مکڈونہ کے ساتھ میچ ہوتا ہے کیونکہ ڈومی لکھ میشٹی رچوزہ تو آئے نہیں تھا جی ڈی مکڈونہ کے ساتھ میچ ہوتا ہے سیت رولنس کا اور اس کے ساتھ میچ کافی اچھا تھا اور دیکھا جائے تو بڑی ہاتھ لیکن سیت رولنس کے ساتھ میں کس کی چلے گی بھائی اور ایم ویری ہیپی کہ سیت رولنس کو ٹیٹل جیتا ہے گیٹر پل ایس ڈی مکڈونہ کا مضیح ہوتا ہے سیت رولنس ہمیشا جیتا جیتا ہے میں بہت کوشش ہوں یہاں بہت جہلا کشو کیونکہ آپ سیت رولنس کو ٹائٹل سے پہلے دیکھ لیچے سیت رولنس ہار رہا تھا میشا رسلا مینہ میں جیت تھی اس سے پہلے سیت رولنس لکار تھا ہار رہا تھا بھائی ایک بھی ویرینٹ نہیں جیتا تھا لیکن میں بہت بہت کوشش ہوتی ہر ایویرینٹ کو بہتا ہے ہر ایویرینٹ میں آپ کو بتا نہیں تو کلیر کٹے ساتھ رولنس کو بڑیا پوچھ دیا جارہا اور میسی پوچھ ہے بکوز ایسے بک سپر سٹار دن رومن رنگز بہت ار بک سپر سٹار یو نو تو اگر آپ سمکڑو میں رومن کو دیکھتے ہیں رومنس کو دیکھتے ہیں تو گریٹ کمیسٹری میں آہ اس کے بعد دوستو بات کریں ہم شو کے مین ایوینڈ کی تھی کہ شو کا مین ایوینڈ ہوتا ہے جہاں پر میچ تھا سیمی زین اور ڈیمن پریسٹ کے بیچ میں ہاں سنگل میچ تھا اور سیمی زین اس سے پہلے رنگ میں آتے بھی ہیں کہ کوف میں وہ ریا ریپلے کے سامنے کہتے ہیں کہ میں ججمنٹ سے لڑتا رہوں گا تائم میں اکیدہ ہوں تا تم چار ہو جائے تن پاس اچھا چھے ہو جاؤ لیکن میں اکیلے تم سب سے لڑتا رہوں گا ججمنٹ سے پوری اور میرے اتنی قابلت ہے کہ میں اکیلے بھی لڑ سکتا ہوں وہ اسی بیچ میں آپ کو پتا ہے کہ انٹرفیرنس ہوتا ہی ہے ڈیمن پریسٹ آیا کے لیے لیکن اس کے چیلے سے پیٹھے لینا ججمنٹ پورا آجاتا ہے بیلے اور ڈیمن پریسٹ ہوتے ہیں لیکن اسی بیچ کیا ہوتا ہے بھائی ایرفین بیلر آگے رنگ پہ اٹیک کر دیتا ہے اور دونوں آگے ججمنٹ سیمیزن بٹیک کرنے کے باوجود کیا ہوتا کہ یہ جو جیڈی مکڈونا یہ بھی چوزہ نکل کے باہر آجاتا ہے جس ویسے میچ کو نو کونٹس دیا جاتا اور یہ میچ اینڈیڈ ہو جاتا ہے ویڈاوٹ اینی ڈیزلٹ یعنی سمجھ لیجے کاؤنٹر جو بھی تھا میچ کا ھرزلٹ کلیر نہیں آیا اور اگر آپ میچ رکھ رہے تو میچ کا ھرزلٹ کلیر آنا چاہیے تو وہاں فینس کو دیکھنے والوں کو بھی بھائی ایسے لگتے کیا دکھا دیا تو میئن ایمینٹ کیسی شوک اچھا نہ ہونا تو بھائی میئن ایمینٹ میئن ایمینٹ ہوتا ہے بھائی اگر آپ نے میئن ایمینٹ شوک بڑی اپنا دینا پورے شوک ایمینٹ ہوتا ہے لیکن یہ میئن ایمینٹ اچھا نہیں تھا اس کے بعد کوڈی روٹس بھی آتے ہیں اور آکے وہ جیڈی مکڈونو پر اٹیک کرتے ہیں ویسے تو ڈیمینٹ پر کر رہا ہوتے ہیں جیڈی مکڈونو پر اٹیک کرتے ہیں دو اپنا کروس فوڈ مارتے ہیں ٹیبل پر لیکن بھائی امیدیا کی ٹیبل ٹوٹتا کو نہیں میرے کو تو ہے جیڈی مکڈونو چھوڑا تھا بھی اس کے لوگا بندہ ہے لیکن پھر بھی ٹیبل ٹوٹتا نہیں بھائی دیکھ لو آپ تو کوئی نا کوڈی روٹس نے بادلہ تو لیا لیکن کوڈی روٹس پرو مو کٹ کرتے ہیں اند میں کوڈی روٹس کہتے ہیں کہ تو بھاگ جات جتنہ جو بھاگنا ہے کراون جول میں تو مجھے فیس کرے گا اور میں تجھے وہاں را دوں گا اور تیرا جو یہ ڈبل یہ گھومتا رہتے ہیں یعنی منیدہ بینک کہتے ہیں دیمین پریسٹ کو کیا مانیدہ بینک جتا دیا دیمین پریسٹ بہاگنا تو سیتھ روڈنس پر کر بایا گا تو رومنس پر کر بایا گا تو فٹو ہے تو ایک نمبر کا فٹو ہے تو مانیدہ بینک ہولڈ کر رہا ہے تو کتے مہینے ہوگے تو نے بھی تک ٹائٹل کیسی نہیں کیا تو فٹو ہے تو نے تو ترائی بھی نہیں کیا تو بھائی یہ تو سہی باتی ہے دیمین پریسٹ یا روڑ کو فدو لگتا ہیں مہا فدو انسان ہیں یہ پوچھ ہے بھائی ایک طرح کی آئی تک فن بیلر فن بیلر کو بڑیا پوچھ دینا چاہیے بھائی یہ ڈیمین پریش کو کیا منیدہ بینک جیتا دیا تو بھائی سے منیدہ بینک لینا چاہیے اور آئی تک کسی کو بھی دیتا ہے اس سے بڑیا اوٹس کو جتوا دیتے بھائی ہی وہ صحیح تھا تو دوستو یہ تھی بھائی آج مندی نیٹ روکو آپ مات کرتے ہیں نئی سیٹس کی دیگئے جو نئی سیٹ ڈیزائن آنے والے ہیں بہت چلد آنے والے ہیں اوٹ ٹرپل اے اچھی اس بارے میں ڈسکس بھی کر چکا آتے ہیں آپ کو نیکسٹ یا رویل رمبل کے آس پاس آپ کو ڈوڈیو میں کمپنی میں روز میکڈون اور سارے پریمیم لائی ویڈس کے نئی سیٹ ڈیزائن دہنے کو مل جائیں گے اور جو بھی دیکھنے میں کافی اندھونے والے ہمارے بھی کو ڈوڈی کی پروڈکشن ویلیو کمال کے لیول پہ ہے کمال کے لیول پہ ہے تو دوستو یہ دی آج کی ویڈیو اور امید آپ کا ویڈیو پسند آئے گی تو پلیز لائچ سبسکرائب کریں ہمارے چینل دکھلٹی ورسلنگو جائیں ماتا دی ملتے ہیں